اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنڈز میں آپ کا سر راہیل سر ہوں یہاں پہ تو میں آپ کے لئے لائے ہوں جے کے ایسیس بی کا ابھی جو پتھواری کا ایکزیم ہوا ہے اس کی پیپر انیلیسز کریں گے ہم لیکن اس سے پہلے آپ کے لئے ایک بہت بڑی خوش خبری وہ یہ ہے کہ جو ہماری یہ کورسز دیئے ہوئے ہیں ہماری اپلیکیشنز پہ ایویلیبل ہے چل رہے ہیں اگر یہ والے کورسز آپ جوئن کرنا چاہو گے تو ہمارے دیئے گئے واتس اپ پہ آپ میسیج کیجئے آپ کو ریپلائی ضرور ملے گا سٹوڈنڈز میں لے کے آیا ہوں آج آپ کے لئے جو ابھی پتھواری کا ایکزیم ہوا جے کے ایسیس بی کی طرف سے اس کی پیپر انیلیسز کرنے جا رہے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائے تو کرتے ہیں آج کی پیپر انیلیسز تو کرتا ہے پہلے کوسٹن شروع کوسٹ لائن کے حساب سے ہمیں اسنڈنگ آرڈر کرنا ہے ان سٹیٹو کو اب دیکھنا ہے جہاں تک میں نے اس کوسٹن کے انیلیسز خود کی ہے تو اس حساب سے آپ اس والے کوسٹن پہ کیا ریپریزنٹیشن ڈال سکتے ہو کیوں یہ کوسٹن جو ہے گلت دیا ہوا اس کے اوپشنز نہیں ملتے اب کیوں نہیں ملتے ہیں میں نے انیلیسز کی ہے انیلیسز کے حساب سے اگر اسنڈنگ آرڈر ہم دیکھیں گے تو پہلا جو آتا ہے وہ اڑیسہ آتا ہے اڑیسہ آتا ہے دوسری نمبر پہ دیکھتے تو کیرل آتا ہے اب تیسری نمبر پہ دیکھتے تو آنڈر پریزش آتا ہے چاوتھر نمبر پہ بات کریں گے تو تامیل نارو آتا ہے تو پانچ پہ پہ آتا ہے گجرات تو اس حساب سے اگر ہم اوپشنوں پہ دیان دیتے ہیں تو ہمارا جو اوپشن بنتا ہے تو وہ بنتا ہے ایک دو چار پانچ اور تین ایک دو چار پانچ اور تین کے حساب سے جو یہاں پہ ہمیں نہیں ملتا ہے جو اس کا اپروپریٹ آنسر ہے وہ ہے ایک دو چار پانچ تین جو یہاں پہ ہمیں نہیں ملتا ہے تو اس کے لئے آپ رپریزنٹیشن ڈال سکتے ہو ایس پر مائے انیلیسس یہ بلکل گلت دیا ہوا ہے ٹھیک ہے پہلا ہی قوشن جو ایسہ بی نے بھی پوچھا ہے پٹوار ایگزیمینیشن کے لئے رپریزنٹیشن کے لئے ڈال سکتے ہو اب چلیے دوسرے قوشن کے اور ہمارا دوسرا قوشن ہے two volcanic islands in indian territory اور اب ہمیں indian territory کے دو volcanic islands کہاں پہ ملتے ہیں یہ ہمیں جاننا ہے تو اس کا جو آنسر ہے آپ دیکھیں یہ جو پیپر لیول ہے یہ زیادہ tough بھی نہیں ہے moderate level کا پیپر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو آنسر ہے وہ آپ کو ملے گا دیپورٹ نارکو ڈامن ڈ برن ٹھیک ہے نارکو ڈامن ہے برر بیرن ہے ٹھیک ہے بیرن ہے یہ دو islanders ہمیں کہاں پہ ملتے ہیں indian territory میں یعنی کہ اس کا جو right option ہے وہ ہے part d اس کا right option ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ہم آگلے question کے اور یعنی three اب چلیے کیا کرنا ہے اس کو arrange the following chief justice of india in chronological order of holding their office اب انہوں نے جہاں تک انہوں نے اپنے office کو hold کیا ہے اس حساب سے ہمیں chronological order دینا ہے ان chief justice جو یہ بندے chief justice بیٹھے ہیں تو ان کو chronological order دینا ہے یہ ہے question number three question number three جہاں تک میری analysis ہے جہاں میں نے اس کو پڑا ہے تو اس کا جو right option ہے that is option number b اس کا right option ہے ٹھیک ہے چلیے question number four دیکھو اب question number four کیا ہے question number four ہے consider the following statement یہ جو statement دے ہیں ان کو consider کرنا ہے اب consider کس طریقے کرنا ہے ان کو ہی دیکھو statement دے ہو P20 is a congregation of presidents of G20 nations ٹھیک ہے دوسرا ہے P20 group was set up during the G20 presidency of Canada 2010 which statement given above is or correct دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے is or keywords پہ focus کرو is or ایک بھی correct ہو سکتا ہے دو بھی correct ہو سکتے ہیں بوت بھی correct ہو سکتے ہیں آپ کے options بھی ہے یہ والا یہ والا دونوں یا دونوں میں سے کوئی نہیں ٹھیک ہے آپ دیکھنا اب یہ جو question number four ہمیں بتا رہا ہے یہ جو statements ہیں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں دیکھنا ہے ان میں سے ان statementوں سے correct ہونا ہے correct statement یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ ہمیں correct statement جو ہے اس کو پہچاننا ہے تو your answer should be part b it is to only کیونکہ یہ والا جو statement ہے the P20 group was set up جو نمیدہ G20 پریزیڈن سے کینیڈا یہاں پہ 2010 میں اس کا set up ہوا تھا تو question number four کا آپ کا answer رہنے والا ہے that is option number b2 only ٹھیک ہے تو the new horizontal spacecraft was launched by NASA to study which one of the foreign planet اب یہاں پہ کیا ہوا تھا horizontal spacecraft کو launch کیا گیا ہے کس نے کیا تھا NASA نے اب کیوں کیا گیا ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے کس planet کو study کرنے کے لئے NASA نے اس کو launch کیا تھا تو your answer that is Palato ٹھیک ہے question number five answer question number five answer Palato that is option number a is correct ٹھیک ہے تو چلیے 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 آگے after the reorganization پڑھئے after the reorganization of Jumu and Kashmir into Union Territory یعنی reorganization ہوا Jumu and Kashmir کو کہا Jumu and Kashmir کو studied into territories which constitutional provisions became applicable specifically for the Union Territories of Jumu and Kashmir پھر کون درجہ ہمیں دیا گیا ہے that is article number B article 293 A option number B is your correct answer ٹھیک ہے اب یہ factual question آپ کو پوچھا گیا ہے which river is known as the moon river moon river ہم کس option A چناب جس بچے نہیں چناب دیا ہے تو definitely correct answer ہوا ہے ٹھیک ہے چلیے 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 آگے what is the total language Jumu river اب Jumu river کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا آپ اس کی language کی ہے یہ دیکھنا باقی ہے اس کی language ہے یہ دیکھنا باقی ہے اس کی language ہے Jumu river کی language ہے option D آپ 725 km ہے 8 questions ہم نے ابھی تک کی ہیں جلدی جلدی کرتے ہیں چلو 9 question آپ کے سامنے پڑھئے question آپ 9 question ہے آپ کے سامنے which ruler of Deo dynasty defeated Mohamed Af Ghazanay with Jumu Hill Chief اب ان میں سے کس نے محمد گز کو ہرایا ہے یہ بول رہا ہے question یہ question بول رہا ہے محمد گز کو ان میں سے کس بندے نے ہرایا ہے اب انہوں نے کسی نے ساتھ بھی دیا ہے کسی نے ساتھ بھی دیا ہے اس کا اب یہ جو بتانا ہے یہ کون سا بندہ تھا تو یہ option بلا ججئے آپ لکھ سکتے option number 8 that is ویجر دیو ٹھیک ہے ویجر دیو یہ بندہ تھا جس نے محمد گز نوی کو ہرایا ہے ڈیفیٹ کیا ہے بیٹل میں ٹھیک ہے اب دس ویجر کوسٹن یہاں پہ آپ کے سامنی which oil company has rolled out special winter grade ڈیزل فر لڈا کس company کیا ہے that is option number B option number B Indian oil corporation limited that is Indian oil corporation limited limited یہ والی کمپنی ہے اس نے سپیشل winter grade ڈیزل فرہم کیا کس کو لڈا کو ٹھیک ہے آگئے سمجھ میں ہمیں تو صرف یہاں پہ کیا کرنا ہے اس کی انیلیسز کرنی ہے تو چلیے question number گیرہ پڑھئے arrange the following place of Kashmir region from Nartu south Nartu south ہمیں arrange کرنا ہے اب کیا کیا ہے kargil گل گت وانی شیری نگر ہے شیری نگر شیری نگر لکھا شیری نگر ہے ٹھیک ہے ان کو ہمیں کیا کرنا ہے from Nartu south ان کو کیا کرنا ہے ہمیں arrange کرنا ہے آپ دیکھتے اس کا option ہے option number c that is correct یعنی پہلے آپ کا جو آنا ہے وہ آئے گل گت ٹھیک ہے گل گت تو پھر آئے گت کرگل ٹھیک ہے آپ گل گت ہو گیا کرگل ہو گیا ٹھیک ہے آپ آئے گا شیری نگر شیری نگر آپ بچا کیا اس میں بانی حل ٹھیک ہے یہ آپ کا right option ہے option number c is correct ہو گیا clear چلی آگے اس میں ہم تھوڑا تو explanation نہیں دے سکتے پھر analysis ہو رہی ہے پیپر کی ٹھیک ہے which traditional textile ought of Jumbo and Kashmir involves آپ دیکھنا keyword پہ focus کیجئے involve کس میں waving میں fine wool اور silk threads into کس میں کہا سے یہاں سے shawls that are often adorned with pasley and floral patterns ٹھیک ہے vaving fine wool کر رہی ہے تو یہ question number 12 اس کا answer دیکھتے جہاں تک میں نے analysis کی ہے تو اس کا answer ہے that is answer number b that is jama war okay چلے آگے دیکھیں here question number 13 question number 13 which of the following statements accurately describes the biodiversity and flora fauna that is a only the flora femalias kashmir comprises about 3054 species including agnospermas gemnospermas and petrodophytes ھیک ہے یہ question number that is a what is ka sahih hai option number a is ka sahih hai a question number 13 hai woh joh hai option number a is ka correct answer hai to chalye question number 14 ke or d question number 14 kia consider karna kia following statements ko following statement kashmir covers the area of area kitna borra area kitna borra area joh apka dya hoa hai kia and lies between latitude itna and itna dousra 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 the hair regions are covered by the peer panchal korakaram and inner himalya ranges of mountains question number 14 borra in statement to consider to to answer to na geography question is this question is question in the answer is the part two only is the part two is that means two only is the answer is the option number B is the only is the is the here what percentage of 40 کلومیٹرز ریلوے لائن بیٹوین بانی حل تو سنگلدان پانسز تھو ٹینلز اب کتنی ارطا یہ 48 کلومیٹرز جو ہے ریلوے لائن جو ہے بانی حل تو سنگلدان وہ کتنا پرسنٹ بن جاتی ہے اب پرسنٹیج کے حساب سے اس کو یہاں پر دیکھنا ہے تو اگر ہم بانی حل سے سنگلدان کبھی گئے ہوں گے اب بھی گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھنا ہے میکزموم تو ہم ٹینلوں میں سے زیادہ جاتے ہیں تو that is option number c is your correct that is 90% آپ کا جو option number c ہے وہ correct بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس question کا جو صحیح answer ہے وہ option number c ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو چلیے آگے when was the بانی حل کازیگون سیکشن of railway project inaugurated اب question بول رہا ہے بانی حل کازیگون section جو railway کا inaugurate کب ہوا ہے یہ آپ کو بتانا ہے یہ question پوچھا گیا question number 16 آپ کو پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارا june 2013 یعنی option number b is your correct answer ٹھیک ہے ٹھیک ہے factual question پوچھا گیا ہے اس میں زیادہ discuss کرنے کی ضرورت نہیں factual question ہے to the point question ہے کا inaugurate ہوا ہے that is option number b is your correct that is june 2013 تو چلیے question number 17 کے اور that is which region of jumu and kashmir is known for it is sericulture and cold water fisheries آپ دیکھنا ہے jumu kashmir کا region ہے region کس کا ہے jumu kashmir کا ٹھیک ہے آپ کس کے لیے جانا جاتا ہے sericulture کے لیے cold water fisheries کے لیے ان دو چیزوں کے لیے جانا جاتا ہے کون سا region مگر کس کا jumu kashmir کا jumu پڑھتا ہے yes پڑھتا ہے لدا yes کشمیر پڑھتا ہے چاروں تو چاروں region ہے jumu kashmir کے most appropriate دیکھنا ہے تو اگر آپ نے پڑھا ہوگا to the point question ہے option number c آپ کا correct ہے کشمیر ٹھیک ہے کشمیر میں ہی ہمیں زیادہ تر cold water ملتا ہے cold water یہ جو ہے cold water fisheries یہ کہاں پہ زیادہ ملتا ہے کشمیر میں تھوڑا دیماغ بھی لگانا پڑتا ہے trickers mcu کی solution میں آتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے تھوڑی بڑھ trickers سیکھی ہوں گی mcu کی solution ایسے کرتے ہیں تو definitely اگر cold water یہاں پہ ہے تو کشمیر میں ہی ملے گا تو کشمیر اس کا right answer بن جاتا ہے option number c ٹھیک ہے اب چلیے question number 18 what is the predominant economic activity جو میں کشمیر تو جو کشمیر میں economic activity predominant کون ہے یہاں پہ زیادہ کیا چلتا ہے manufacturing چلتا ہے manufacturing چلتا ہے نہیں چلتا ہے handicraft چلتا ہے لیکن زیادہ تو نہیں چلتا ہے tourism زیادہ تو نہیں چلتا ہے لیکن predominant most appropriate that is agriculture option number c آپ کا correct ہے اگریکلچر زیادہ چلتا ہے option number c آپ کا correct بنتا ہے question number 18 کے لئے ٹھیک ہے تو چلیے 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 آگے چلیے آگے چلیے آگے آپ دیکھیں question دیکھیں which of the following national highways passes through جموے and کشمیر جموے and کشمیر میں کونسا national highway جاتا ہے to the point question 9 NH 44 ٹھیک ہے question number c ٹھیک ہے ہر کسی exam میں لگ بک اس کو پوشا ہی جاتا ہے ہر کسی کو پتا ہی ہوگا ٹھیک ہے ہر کسی کو پتا ہی ہوگا اب دیکھیں اس والی question پہ تھوڑا گور کرنا ہوتا ہے یہ جو یہاں پہ ہوتا ہے list one and list پہ ان کو match کرنا ہے اس پہ اگر آپ نے تھوڑا تھوڑا پتا ہوتا دو ہی options پتا ہوتے تو definitely آپ کا answer نکلتا ہے اب کیسے دیکھتو consider کرنا ہے ان کو folk dance wedding dance theater dance and painting اب ان کو ملانا ہے ان والو سے بانڈ پتھر ہے چھکری ہے بسولی ہے حافظہ ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے بانڈ پتھر بانڈ پتھر کیا ہے music ہے نا music ہی ہے نا ناشتی بھی ہے نا اس میں اب کون سے music ہے folk music ہے یہ that is one is two one اگر آپ کو یہ والا پتہ ہے اگر آپ کو یہ والا پتہ ہے suppose آپ کو صرف ایک کی question پتہ ہے یہی باقی پتہ نہیں آپ کو اب دیکھنا ہے ایک کو ایک سے ملاو ایک کو ایک سے ملاو ایک کو ملتا ہے ایک سے ٹھیک ہے ایک ملتا ہے دو سے غلط ایک ملتا ہے چار سے غلط ایک ملتا ہے چار سے غلط ایک ایک سے ملتا ہے that is right option option number a is your correct answer یہ trick ہوتی ہے mcq sallow کرنے کے لئے اب میں یہ trick کے لئے بولا تھا اب چلئے question number 21 پڑھئے پڑھئے تب تک question number 21 بول رہا ہے which lack located in the doda district lack جمہوریجن میں ٹھیک ہے دوڑا district لیکن question بول رہا ہے which lack located in doda district جمہوریجن میں پڑھتا ہے لیکن یہ lack بتانا ہے is known for it is related and is surrounded by pine foresters کس کے لئے جانا جاتا ہے اس کو related significant کے لئے اس والے lack کو اب دیکھ دیکھ پڑھئے option پڑھئے option پڑھئے ڈال lack ہے ٹھیک ہے کہاں پہ ہے ڈال lack سرین نگر میں ہے نا یہ کیا بول ہے ڈوڑا district option نمبر ہے پینگ گون کہا ہے لہمے گلت ہے مانسر کہا ہے جمہوریجن میں گلت ہے اگر جمہوریجن بتاتا تو مانسر ٹھیک سا ٹھیک ہے بٹ یہ بتاتا ہے جمہوریجن میں ڈوڑا district اب 300 moro relax یہ بھی لہمے پڑھتا ہے تو یہ والا question بھی representation کے لیے اس والے question میں بھی representation ڈال ہو گلت دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ question number 21 ہے بالکل گلت دیا ہوا ہے ان میں سے خود بھی analysis کیجئے جیتہ میں نے analysis کیا ہے اس میں آپ representation ڈال سکتے ہو ڈھیک ہے question number 21 اب چلئے question number 22 پہ چلئے ڈھیک چلئے question number 22 پہ which ruler of Jumu and Kashmir signed the treaty of Amrath sir اتنا ہی ہے اب زیادہ نہیں پڑھنا ہے اتنا ہی پڑھو گے question اتنا ہی پوچھ رہا ہے treaty Amrath sir کس نہیں کی ہے کب 1846 میں اگر آپ نہیں پڑھا ہوگا that is Ranjit Singh صاحب نے option number a that is correct option number a آپ کا correct ہے بلکل Ranjit Singh نے کیا ہے چلئے آگے question number 23 پہ چلتے ٹھیک ہے question 23 what is scientific name of saffron plant cultivated in Jumu and Kashmir اب saffron plant یہاں پہ cultivate کیا جاتا Jumu Kashmir نے cultivate کیا جاتا ہے saffron plant کو اب اس کا آپ کو بتانا ہے scientific name question number 23 it is it is question number 23 it is Crocus Stavanos کو بولتے option number a is correct answer 23 question جو ہے آپ اس کا correct option جو ہے option number a ٹھیک ہے چلے آگے پھر وہی question آیا statement کو consider کرنا ہے easy question ہے دیکھئے consider کیجئے کو یہ question بول رہا ہے مہجور گلام آمن مہجور جس کا اسلی نام ہے اس کا تخلوس ہے تخلوس جس کو انگلیش میں بولتے pen name مہجور لکھتا تھا pen name یہ استعمال کرتا تھا اپنے نام سے مہجور سے اس کو جانا جاتا تھا was 16th century kashmiri poitus دیکھو 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 noon for romantic and mystical poetry دیکھو کیا کہ رہا ہے مہجور یہ پہلا یہ بتا رہی یہ poitus تھی کیا اگر اپنے میہجور and noon for اگر آپ نے انگلیش پڑھا ہوگا for her ٹھیک ہے romantic and mystical point یہ گولام عمان میہجور male تھا تو according to this statement it is incorrect ٹھیک ہے آپ دوسری statement پہ چل دیئے Hawa Khadun یہ zoon niti is was a prominent 20th century kashmiri point noon for his his ilٹا ہوا ہے یہ her neither one nor two کوئی نہیں بند d آپ کا option correct ہے کیونکہ یہ اس میں کون sa error ہوا ہے grammatical error یہاں پہ ہے grammatical error ہے اب یہ question definitely or definitely neither one or two is option number d correct ہے ٹھیک ہے کیوں آپ نے دیکھا گولام میجور کون ہے بند یہ لیکن یہاں پہ اس کو کیا فیمیل کا در جائے دیا گیا پوئیٹ اس لیکن بندہ ہے پوئیٹ ہے اب خاتر موازے پرومیننٹ 20 سچی کشمیر پوئیٹ نون فار نون فار نیشنل رومانٹک نون فار ہیز لیکن یہ ہر ہے یعنی دون اگلت ہے تو آپ کا option کیا بند ہے نائید نائیدر زونal code in india کس میں یہ پڑتا ہے تو اپنے پڑا ہو گیا that is zoned or first no need to discuss that type of question because it is very factual question okay and in the following district of jane in ascending order on the basis of number of blocks کس کے base kunsi دی گئی ہے number of blocks دی گئی ہے تو اس کا ascending order ایک رہے گا اگر population دی ہوتی تو 2 foundation 3 ایسے basis پہ ascending order ہوتا لیکن یہاں basis پہ ascending order دینا ہے ٹھیک ہے اب اس کا ہے اس کا جو answer ہے B ٹھیک ہے 26 اس کا answer B 3 4 2 5 1 ٹھیک ہے میں نے analysis کی ہے آپ بھی analysis کر سکتے ہو 26 now it is 27 27 ٹھیک ہے 27 بول رہا ہے The Subardar Mela ایک قسم کا festival ہوتا ہے Subardar Mela festival takes place in which of the following location of the domain Kashmir Subardar Mela کہاں پہ ہوتا ہے دیکھو یہاں پہ option آپ کو ہے میں کیا فوکس کرو سرنگر کشمیری کبھی سنا ہے اس ٹائب کا نام سرنگر میں ہو ہی نہیں سکتا ہے جو مو ہو ہی نہیں سکتا ہے کشت وار دوڑا بچ گیا اگر تھوڑا بھی یعنی کہ آپ کے آنسر کی جو correct ہونے کے چانس ہیں وہ 50 50 50 بن گئے ہیں کیونکہ آپ کے 2 options جو 50 ہو گئے ہیں تو اس کا جو right option ہے option number 8 that is ڈورا ٹھیک ہے okay clear ہو گیا چلو اب question number 28 which one of the following mountain peakers of the Himalayas is not in India keywords پر focus کرو is in India is not in India جو India میں نہیں ہے دیکھو question number 1 anna purma nanda devy kama kajan juga یہ بھی ہے یہ بھی ہے لیکن option number A ہے ہی نہیں نیپال میں ہے پڑھا ہوگا آپ نیپال ہے نیپال ہے definitely option number A is your correct answer ٹھیک ہے چلیے چلیے آگے چلیے آگے it is 29 which glacier lies in the korekaram range system of Kashmir near India Pakistan border question آپ نے خود سمجھا ہوگا اس کا option بتانا ہے اس کا option کیا ہے option number 29 option number 29 کا اصلی answer جو ہے سیچن گلیشہ سیچن گلیشہ ٹھیک ہے اس میں زیادہ کچھ کرنا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ چلیے question number 30 according to your organization act 2019 آپ کو ڈیان اسمبلی اف یو تی یو تی کب ہو رائی جو موی کشمیر اب اس کا option کیا ہے اس کا option ہے option number 8 that is 114 114 اس کا جو ہے وہ right option ہوا ہے کیونکہ جینڈ کے ایمیڈمنٹ ایکٹر جو ہوا ہے 2023 میں اس کے تحت اس کے جو سیٹے بن گئے ہے 114 تو امید کرتا ہوں اب تک یہ جو آپ کا سیشن ہے بہت اچھا رہا ہوگا لے کے آتے ہم اسی پیپر کا دوسرا سیشن جلدی لے کے آئیں گے تب تک بنی رہی ہے ہمارے ساتھ اللہ حافظ